ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے جارے دیریوں اس مووی کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کے ایکسپلینیشنز ضرور پسند آئی گی اور پسند آئے تو پلیس سینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا بلکل بھی مت بولیے گا دوستو مووی کے شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتی ہیں جو زور زور سے مدد کے لیے چلداری ہوتی ہے تب ہی کوئی اسے اپنی طرف کیس لیتا ہے پھر ہم کچھ دوستو کو دیکھتے ہیں جو پارٹی کر رہے ہوتے ہیں پھر اگلے دن وہ لوگ ایک میپ کی ہیلپ سے ایک دور گاؤں سے بہا بنے پیرامیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیکسی ڈرائیور انہیں وہاں جانے سے منع کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے پھر پھر بھی ان لوگوں کی لالت زینے پر وہ ان سبی کو وہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر جب ٹیکسی ڈرائیور انہیں وہاں چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت ہوگی تو وہ اسے کھول کر کے واپس بلا لیں گے پھر جب وہ لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں راستے میں دو بچے ملتے ہیں جنہیں وہ آواز لگانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس پیرامیٹ تک پہنچ جاتے ہیں جسے وہ سب ہی کافی خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک بڑھا آدمی آتا ہے اور ان لوگوں پر بہت ہی بری طرح سے چلانے لگتا ہے اس لئے جیف اسے پیسے دے کر شاند کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے پھر اس بڑھے آدمی کے اور بھی ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب ہی اپنی ایک دوست کو ڈھونتے ہوئے وہاں پر آئے ہیں تب ہی ایمی پیرامیٹ کے آس پاس بچھی ہوئی لطاؤ کے پاس پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بڑھا آدمی اپنی گن نکال لیتا ہے اور بری طرح سے بوکھلا کر چلانے لگتا ہے تب ہی ایمی کا دوست اس بڑھے آدمی کو روکنے کیلئے اس کے پاس پہنچتا ہے جس چیز سے بڑھا اور اس کے آدمی اس لڑکے کو بے رہمی سے مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر باقی بچے ہوئے لوگ ڈر کر پیرامیٹ کے اوپر شڑ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت انہیں آنے والے خطرے کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں تھا اوپر ان سبھی کو ٹینٹ ملتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے کھالی تھا اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ وہاں اچھائی ہونے کے باوجود بھی سگنل نہیں تھا اس دوران وہاں ایک کواں بھی موجود تھا جو کہ کافی زیادہ گہرا لگ رہا تھا اور اب وہ لوگ بھی وہاں پر فرس چکے تھے کیونکہ ان کے پاس نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اس لئے جیف ان سبھی کو اپنا پانی بچا کر رکھنے کے لئے کہتا ہے جس سے وہ لمبے سمیں تک وہاں پر سربائیب کر سکے تب ہی انہیں کواں کے اندر سے فون کی رنگ ٹون سنائی دیتی ہے جو کی ہینریچ کے فون سے آ رہی تھا اس لئے وہ سبھی فون کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس دوران میتھیس کواں کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی کواں کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور میتھیس پوری طرح سے کواں کے اندر ہی گر جاتا ہے اس لئے میتھیس کو چیک کرنے کے لئے سٹریس کواں کے اندر جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن رسی ٹوٹنے کی وجہ سے چھوٹی ہو جاتی ہے اور سٹریس پیچ میں ہی لٹک جاتی ہے تو اسے مجبورن کودنا پڑتا ہے جس وجہ سے اسے بھی کافی چھوٹ آ جاتی ہے اس دوران جب سٹریس میتھیس کو دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میتھیس کی حالت کافی خراب ہے اور وہ اپنے پیر کو ہلا تک نہیں سکتا ہے اور کیونکہ سٹریس کو بھی چوٹ لگ گئی تھی اس لئے جیف ایمی کو اندر جا کر ان دونوں کی ہیلپ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن ایمی کہتی ہے کہ ہمیں گاؤں والوں سے مدد مانگنی چاہیے جس کے لئے وہ بھاگتی ہوئے نیچے پہنچ جاتی ہے پر گاؤں کی لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے اس لئے جیف ایمی کو سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے کیونکہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے جس سے ایمی گسر میں بینہ سوچے سمجھے ایک لٹا توڑ کر گاؤں والوں کی طرف ریکھتی ہے جو ایک بچے کو ٹچ ہو جاتی ہے جس وجہ سے گاؤں کے آدمی اس بچے کو مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر ایمی اور جیپونوں ہی کافی ڈر جاتے ہیں اور واپس سے اوپر پیرامیٹ پر چڑ جاتے ہیں پر یہ چیز انہیں کافی عجیب اور ڈرابنی لگی تھی کہ صرف ایک لٹا ٹچ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو کیوں مار دیا گیا تھا پھر وہ لوگ یہ سٹیچر بنا کر ایمی کے ساتھ اسے نیچے بھیستے ہیں جس کے ہیلپ سے وہ لوگ میتھیس اور سٹیس دونوں کو ہی صحیح سلامت باہر نکال لیتے ہیں پر اب میتھیس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی تب ہی جیف کو ان کے دوست دمیتری کا پلین ٹکٹ ملتا ہے جس سے انہیں لگتا ہے کہ دمیتری جانے سے پہلے ایک بار یہاں ضرور آئے گا آگلی صبح جب سٹیس ہستی ہے تو دیکھتی ہے کہ کئی ساری لٹائیں اس کے گھاؤ کی اندر گھس رہی ہیں جیسے وہ اس کو اندر ہی اندر کھا رہی ہیں دوسری طرف ایمی بھی جب میتھیس کے پیٹ دیکھتی ہے تو وہ لٹائیں اس کی باڈی میں پلی طرح سے گھس ہوئی ہوتی ہیں تب ہی پھر سے کوئے کے اندر فون بستا ہے اس لئے ایمی اور سٹیس اسے لینے کے لئے کوئے کے اندر جاتی ہے کیونکہ پچھلی بار ان کے پاس جلانے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ مشال لے کر جاتے ہیں جس سے جلا کر وہ فون ڈھونڈنے لگتی ہیں تو انہیں وہاں ایک اور ڈیٹ باڈی ملتی ہے جس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی جس کے ہاتھ میں ایک فون بھی تھا لیکن چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ فون تو ٹوٹا ہوا ہے تب ہی پھر سے انہیں فون کی آواز سنائی دیتی ہے اور دھان سے دیکھنے پر ایمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آواز وہاں موجود لطاؤ کے فولوں سے آ رہی ہے جس وجہ سے ایمی انہیں چھونے کی کوشش کرتی ہے اس دوران وہ لطا ہیں ان دونوں کو ہی چاروں طرف سے گہرے لگتی ہیں پر وہ دونوں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس چیز میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں پھر باہر آنے کے بعد جب باقی لوگ ان دونوں سے فون کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ کوئی فون نہیں بلکہ لطائیں ہیں جو ایسی آواز کر رہی تھی اور اب ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ یہ لطائیں انسانوں کو کھاتی ہیں اس بات پر جیف کہتا ہے کہ ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے کیونکہ نیچے پہستے ہی گاؤں والے ہمیں مار دیں گے اس لئے ہمیں یہی پر رکنا چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیں ڈھونڈ ہی لے گا جس کے بعد وہ لوگ اپنے پاس موجود کھانے اور پینے کو بات کر کھاتے ہیں جس سے انہیں انرجی مل سکتے ہیں اور کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میتھیس کی پوری باڈی میں انفیکشن فیل جائے گا اس لئے وہ لوگ اس کا پیر کٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس کے لئے پہلے وہ اس کی ہڈیوں کو توڑتے ہیں جس سے وہ درد میں بلی طرح سے چلانے لگتا ہے پھر جیف اس کے پیر کو کٹ کر اس کے گھاو کو جلا دیتا ہے جس سے انفیکشن فوری باڈی میں نہ فیل سکتے پھر دیکھتے ہی دیکھتے کٹے ہوئے پیر کو وہاں موجود لتائے کھیس لے جاتی ہیں چونکہ کافی زیادہ ڈرامنا تھا نیک سین میں ایریک اور ایمی بات کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے وہ یہاں پر سروائیو نہیں کریں گے اور انہیں یہاں بچانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا تب ہی سٹریس مہا پر آ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایریک اور ایمی ایک دوسری کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہے تھے تب ہی جیف بھی مہا پہنچ جاتا ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ان سب ہی میں آپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لتائے میتھیس کے اندر گھج جاتی ہے اور اسے مار دیتی ہیں جس سے وہ سب ہی کافی ڈر جاتے ہیں یہ دیکھ کر سٹریس بھی گھبرا جاتی ہے اور چاکو اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے انہیں اپنے شریف سے نکالنا ہوگا تب ہی وہ سارے لتاؤ کے فول انہی لوگوں کی آواز میں چلانے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں والے بھی چاروں طرف فنمک فیلا دیتے ہیں جس سے لتاؤ کا انفیکشن ان لوگوں تک نہ پہنچ کر کے اب ان ساری چیزوں سے جیف بھی سمجھ گیا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جانور یا انسان نہیں آتا ہے پر ان کے یہ سب سمجھنے میں اب بہت ہی دیر ہو چکی تھی کہ دیکھ سٹریس کی باڈی میں سچ میں وہ لتائیں ہیں جو گھس کر اس کے شریر میں چل رہی ہیں اس لئے جیف انہیں نکالنے لگتا ہے جس سے سٹریس کو کافی درد ہو رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ زور زور سے چلا کر رو رہی ہوتی ہے اور کیونکہ سٹریس کو لگ رہا تھا کہ وہ لتائیں اس کی پوری باڈی میں گھوم رہی ہیں اس لئے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے حالانکہ باقی لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب ہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لتائیں ابھی بھی سٹریس کی باڈی میں ہی ہیں یہ دیکھ کرارک بولتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لئے کوئی بھی نہیں آنے والا ہے اس لئے ہمیں آج رات کو ہی یہاں سے نکل نہ ہوگا پھر جب سب ہی سو رہے ہوتے ہیں تو سٹریس چپ چاپ اٹھتی ہے اور چاکو ڈھونے لگتی ہے تب ہی باقی لوگوں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سٹریس نے اپنے پوری باڈی کو گھائل کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آنکھ کو چوٹ پہنچانے سے رکھ نہیں رہی ہے اور جیف کے روکنے پر اسے بھی گھائل کر دیتی ہے اس لئے اسے روکنے کے لئے اس کے پاس ایرک جاتا ہے پر وہ ایرک کے سینے پر بھی چاکو ہوسا دیتی ہے جس سے ایرک مہیں پر مر جاتا ہے تب ہی ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے لتائیں ایرک کو اپنی طرف کھیچنے رکھتی ہیں حالانکہ جیف کو انے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے پر وہ اس چیز میں ناکام رہتا ہے اس لئے وہ ایرک کی باڈی سے چاکو نکال لیتا ہے جس کے بعد وہ پلین بناتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کا دھیان بھٹکائیں گے جس سے موقع پا کر ایمی وہاں سے بھاگ جائے گی پھر وہ ایمی کو ڈیڈ باڈی کی طرح لے کر نیچے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیں مارنے کے لئے تیار ہو جبکہ تم ہمارا نام تک نہیں جانتے ہو پھر ان سب کا دھیان بھٹکنے لگتا ہے جس جس کا فائدہ اٹھا کر ایمی جیف کی طرف بھاگتی ہے لیکن اس زوران جیف مارا جاتا ہے اس کے بعد گاؤں والے ایمی کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس پر بھی تیر سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن ایمی کسی طرح سے جیپ تک پہنچ جاتی ہے اور جیپ لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ لتائیں موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹیڈ ہو چکی ہے لازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیمیتری اور اس کا دوست بھی باقی لوگ کو ڈھونٹا ہوا وہاں پہنچ گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ دونوں بھی مارے جائیں گے اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اس کی ایکسپلینیشن ضرور پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور ویڈیو پہ کمنٹس کرنا بلکل بھی مد بھولے گا so thanks for coming and watching